دوسرے اس کورس کے بلکل سٹارٹ کے اندر جب میں نے آپ لوگوں کو گرافک ڈیزائن کی ڈیفینیشن سمجھائی تھی بلکل اسی وقت سے میں نے آپ لوگوں کو ایک بات بہت اچھے طریقے سے بیان کی تھی اور وہ یہ کہ گرافک ڈیزائنر کبھی بھی صرف اپنے لیے کام نہیں کرتا وہ لوگوں کے لیے کام کرتا ہے اور گرافک ڈیزائنر کوئی نہ کوئی میسج لوگوں تک محسز تک کمیونیکیٹ کرنے کا کام کرتا ہے دوستو آپ کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے کسی نے کسی میڈیم کی ضرورت ضرور پڑتی ہے اور کسی نے کسی میڈیم کا سہارا لینا ہی پڑتا ہے بینگ گرافک ڈیزائنر جب ہم کوئی بھی ڈیزائن بناتے ہیں تو وہ عام لوگوں تک پہنچانے کے لیے میڈیمز آف ایڈورٹائزنگ کا سہارا لیا جاتا ہے اس لیسن کے اندر میں آپ لوگوں کو میڈیمز آف ایڈورٹائزنگ کے بارے میں ہی بتانے لگا ہوں تو چلیں چلتے ہیں بات کرتے ہیں میڈیمز آف ایڈورٹائزنگ کے حوالے سے دوستو بینگ گرافک ڈیزائنر جب ہم کوئی چیز بناتے ہیں کریئیٹ کرتے ہیں تو بیسکلی ہم میسج کمیونیکیٹ کر رہے ہیں اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا کہ یہ میسج کس قسم کا ہے دوستو یہ میسج یا تو کسی نہ کسی کمپنی یا برینڈ کی ایڈورٹائزنگ کے حوالے سے ہو سکتا ہے یا کسی بھی پروڈک یا سرویس کی پروموشن کے حوالے سے ہو سکتا ہے اور یا پھر اس کے علاوہ کسی بھی خاص بات کے حوالے سے آویرنس کریئٹ کرنے کے لیے بھی یہ میسج ہو سکتا ہے دوستو جو فرسٹ فارم میں نے آپ کو بتائی ہے وہ کہلاتی ہے ایڈورٹائزنگ جو اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا ہے وہ ہے پروموشن اور میں نے آپ کو بتایا ہے سوشل آویرنس کے حوالے سے اب دوستو یہ جو تمام ایڈورٹائزنگ کیمپیئنس میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے میڈیمز آئی ہیں اب وہ میڈیمز کون سے ہیں چلیں آئے میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو عام طور پر جو سب سے زیادہ میڈیم جیوز کیا جاتے ہیں وہ نمبر ون پرنٹ میڈیم اس کے بعد آؤڈور اس کے بعد الیکٹرانک میڈیا اس کے بعد ویب میڈیا اور پھر اس کے بعد موبائل ڈیوائسز جیسے میڈیمز ہیں یہ عام طور پر استعمال کیا جاتے ہیں تو چلیں ایک کام کرتے ہیں ون بائی ون ان تمام میڈیمز کے بارے میں بات کرتے ہیں اور یہ بھی دیکھنی کوشش کرتے ہیں کہ جب ہم آن لائن فریلانس مارکٹ پلیسز پر کام کر رہے ہوں گے ایس گرافک ڈیزائنرز تو اس وقت ہمیں ان میڈیمز کے حوالے سے کن کن جابز کا سامنا کرنا پڑے گا اور کن کن اسائنمنٹس پر کام کرنا پڑے گا تو دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں تمام آئیٹمز آف ایڈوٹائزنگ فال کرتی ہیں جو کہ پرنٹ ہوتی ہیں یعنی کہ دوستو آپ لوگ ڈیفرنٹ جگہوں پہ پوسٹرز دیکھتے ہیں جیسے کہ اس وقت آپ سکرین پہ اپنے سامنے ایک پوسٹر دیکھ سکتے ہیں یہ پوسٹر جو ہے یہ میڈیم آف کمیونکیشن کے طور پہ یا میڈیم آف ایڈوٹائزنگ کے طور پہ بہت ہی فیمس میڈیم کا درجہ رکھتا ہے اسی طرح سے آپ جب میگزین پڑے ہوتے ہیں تو اس کے اندر میگزین ایڈ آپ کو نظر آتا ہے اسی طرح سے آپ جب نیوز پیپر پڑے ہوتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو نیوز پیپر ایڈ نظر آتا ہے جیسا کہ اس وقت آپ اپنی سکرین پہ ملاحظہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو جب کسی کمپنی کی پروفائل پرنٹ ہونی ہو یا اس کے علاوہ وزٹنگ کارٹ سٹیشنری وغیرہ پرنٹ ہونی ہو تو یہ تمام کی تمام چیزیں کس میڈیم میں فال کریں گی یہ آپ نے یاد رکھنا ہے جی یہ فال کریں گی پرنٹ میڈیم کے اندر اچھا جی اس کے علاوہ اب ہم بات کرتے ہیں آؤڈڈور میڈیم کی دوستو آؤڈڈور میڈیم کے اندر جو عام طور پر آئیٹمز فال کرتی ہیں وہ ہیں ہورڈنگ جیسے کہ آپ لوگ ڈیلی جب اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو روڈز کے اوپر آپ ڈیفرنٹ پرادکٹس یا ڈیفرنٹ سرویسز کے حوالے سے ہورڈنگ یا بل بورڈز دیکھتے ہیں یہ جو ہورڈنگ یا بل بورڈز ہیں جو آپ آؤڈڈور میں اپنی وال سے باہر دیکھتے ہیں یہ جنابی آلی فال کرتی ہیں آؤڈڈور میڈیا کے اندر اس کے علاوہ دوستو آپ اکثر سٹریٹس کے اوپر یا روڈز کے اوپر بینرز دیکھتے ہیں اسی طرح سے آپ لوگ پول سائنس کے اوپر سٹیمرز لگے ہوئے دیکھتے ہیں یا ان کو ہم پول سائنس بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ بھی جو ہے فال کرتے ہیں آؤڈڈور میڈیا کے اندر اسی طرح سے دوستو اگر آپ کسی شاپ کے اوپر یا کسی بڑے ڈپارٹمنٹل سٹور پر جائیں تو وہاں پہ آپ کو شاپ سائنس لگے ہوئے نظر آتے ہیں یہ جو جتنے بھی اس طرح کے جو میڈیمز ہیں اس طرح کے جو آئیٹمز ہیں یہ فال کرتے ہیں آؤڈڈور میڈیا کے اندر اچھا جی یہ تو ہو گیا پرنٹ اور آؤڈڈور چلیں اب ہم بات کرتے ہیں الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے دوستو الیکٹرانک میڈیا کے اندر وہ تمام جابز فال کرتی ہیں گرافک ڈیزائنر کی یا وہ تمام آئیٹمز آف کمیونکیشن جو ہے وہ فال کرتی ہیں جن کا تعلق الیکٹرانک میڈیا سے یعنی کہ فلم اینٹ ٹی وی وغیرہ سے ہے دوستو جب آپ مختلف فلموں کے پلیز یا اور جتنے بھی پروگرامز ہوتے ہیں ان کے ٹریلرز دیکھتے ہیں یا اسی طرح سے جب آپ کوئی ایک پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ وقفہ آتا ہے بیچ میں اور وقفے کو دوران میں کچھ فلرز آتے ہیں اسی طرح سے اور بہت ساری نیوز انفرٹینمنٹ یا انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے جتنے بھی موشن ویجولز آپ دیکھتے ہیں جن کے اندر گرافکس انوالو ہوتے ہیں سکرین کے اوپر وہ تمام کے تمام فال کرتے ہیں الیکٹرونک میڈیا کے اندر تو جب آپ کو آپ کا کلائنٹ سکرین کے لیے کچھ بھی ڈیزائن کرنے کو کہے اور وہ آپ کو بتائے کہ میں نے اس کو الیکٹرونک میڈیا میں پروڈیوز کرنا ہے یا چلانا ہے تو دیفنیٹلی وہ جو آئیٹم آپ ڈیزائن کریں گے وہ فال کرے گی کس میں الیکٹرونک میڈیا میں اچھا جی اسی طرح سے آج کل جو سب سے زیادہ ایکٹیو میڈیا ہے اور وہ میڈیا جو کہ اس وقت دور حاضر کے اندر سب سے زیادہ ترقی کر رہا ہے سب سے زیادہ گروہ کر رہا ہے وہ میڈیا ہے جی ویب کا یا سائبر کا جی ہاں دوستو اس وقت ہم سب سے زیادہ استعمال جس میڈیم کا کرتے ہیں وہ ہے ویب اور آپ کو میں یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ آل اراؤنڈ دا ورلڈ پوری دنیا میں بڑی بڑی کمپنیز نے اپنی جو بجٹس کی سپینڈنگ ہے وہ باقی تمام میڈیم سے کٹ کر کے اس میڈیم کے اوپر سب سے زیادہ لگانی شروع کر دی ہے اور یہ ہے سائبر یا ویب میڈیا تو دوستو آپ کو آن لائن فیلنس مارکٹ پلیسز پہ اس کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں ڈیزائن کرنے کو مل سکتی ہیں جیسے کہ فیس بک یا انسٹاگرام کے حوالے سے پوسٹ ڈیزائن کرنے کے لیے آپ کا کلائنٹ آپ کو کہہ سکتا ہے اسی طرح سے آپ کو کسی ویب سائٹ کا ڈیزائن کرنے کو کہا جا سکتا ہے اور میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں یہ جو ویب سائٹ ڈیزائن والی اسائنمنٹ ہے یہ جنابی علی آن لائن فیلنس مارکٹ پلیسز کی ایک سب سے زیادہ جو گرافک ڈیزائن کے لیے اسائنمنٹس ہوتی ہیں ان میں ایک سب سے زیادہ پسند کی جانے والی اسائنمنٹ ہے اور یہ بہت زیادہ وائیڈلی آویلیبل ہے اسی طرح سے دوستو آپ کو بلاغز کے حوالے سے کچھ چیزیں کچھ ویجوالز ہیں وہ ڈیزائن کرنے کے لیے آپ کا کلائنٹ کہہ سکتا ہے تو ڈیفرنٹ آپ کو جابز ملیں گی آن لائن فیلنس مارکٹ پلیسز پہ کس حوالے سے سائبر یا ویب میڈیا کے حوالے سے اچھا جی اسی طرح سے ایک اور میڈیا جو کہ آج کل بہت زیادہ گروہ کر گیا ہے وہ ہے موبائل ڈیوائسز کا میڈیا جی ہاں موبائل ڈیوائسز اس وقت بزاتے خود ایک الگ میڈیم کے طور پہ جو ہے وہ ریکنگنائز کیے جا رہے ہیں اور جب بھی آپ کو کسی ٹیبلٹ یا کسی موبائل کے سکرین کے لیے کوئی بھی انٹرفیس یا کوئی بھی ویجوال ڈیزائن کرنے کو کہے آپ کا کلائنٹ تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ موبائل ڈیوائسز کے میڈیم کے لیے کام کر رہے ہیں تو دوستو ہم نے یہ دیکھا کہ پرنٹ میڈیا کیا ہے الیکٹرانک میڈیا کیا ہے آؤڈور میڈیا کیا ہے ویب یا سائبر میڈیا کیا ہے اور موبائل ڈیوائسز کا میڈیا کیا ہے اب یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ بات میں آپ کو یہ بتاتا چلوں آپ سوچ رہوں گے کہ یہ میڈیمز میں آپ کو گرافک ڈیزائن کے لیے کیوں بتا رہا ہوں دوستو جب آپ الیسٹریٹر یا فوٹو شاپ کے اندر نیو ڈاکومنٹ لیتے ہیں یعنی کہ کام کرنا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو کچھ ایسی چوائسز میک کرنی ہوتی ہیں کچھ ایسی چوائسز جو ہیں وہ آپ کو آپٹ کرنی ہوتی ہیں جن کا تعلق ان تمام میڈیم سے ہے اور یہ ایسا آپ کو کیوں کرنا ہوتا ہے بالکل اس لیے جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ جو بھی ڈیزائن بنا رہے ہیں یاد رکھیں وہ آپ نے کہیں نہ کہیں بعد میں پروڈیوز کرنا ہے آپ کے کلائنٹ نے آپ سے جو بھی ڈیزائن بنوانا ہے وہ بعد میں کہیں نہ کہیں لوگوں تک پہنچانا ہے اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس کو کسی نہ کسی میڈیم کا سہارا لینا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ گرافک ڈیزائن میں یہ میڈیمز ایمپورٹنٹ کیوں ہیں اور ان کو سمجھنا ضروری کیوں ہیں تو انشاءالتہ رہاں نیکس لیکچر میں گرافک ڈیزائن کے حوالے سے کسی مزید انٹرسٹنگ فیکٹ یا کسی انٹرسٹنگ کانسپٹ کے ساتھ ملاقات ہوگی موسیقی